بسم اللہ الرحمن الرحیم حواز انصر خان بلوڑ خیر و شرک کی دنیا میں مستعار تھا نوی علم و عمل کی کائنات میں وفادار تھا نوی والدین بچے احباب کا پرستار تھا نوی امتیاز بچھڑ گیا ہم سے وہ بے بکت ہما یار تھا نوی وزشتہ دنوں مجھے مولانا توقیر احمد حاجی ریاض احمد کے ہمراہ معروف خانقاہی نظام کے پروردہ اور تصوف کے رہنما جناب ظلفکار احمد نقشبندی کی مسجد مرکز معدل فقیر جھنگ جانے کا اتفاق ہوا تو جیسے ہی موٹرویر سے ٹوبا جھنگ روڈ پر اترے تو راستے پٹرول پام کے ساتھ ہی اس جگہ کا نظارہ کہ جہاں اب بھی خرد رو پودے اور جھنڈ نما درختوں کی فراوانی نظر آئی مگر یہ لہلہات درخت اور نزدیکی فصلات کی خوبصورتی ہمارے دلوں کو بجائے مسررت اور شادمانی کے مزید مغنون کر گئی اور یاسیت کے سمندر میں ڈب ہو گئے ماضی کی تلخ یادوں نے نہ صرف ذہن کو بلکہ قلب و جسم میں ترتراہت پیدا کرتے سوائے تھنڈیاں بھرنے کے کوئی اور ہاتھ نہ آیا احساسات پچھوک کے کھانے لگے خیالات پر پریشانی نے دیرے ڈال لی جی ہاں جی ہاں یہ مسترم کیفیت یہ اداسی کے لفتات یہ تھنڈی آہیں یہ افسردگی ماہ نومبر دو ہزار اکیس کے وست کی وہ گھڑیاں یاد دلا رہی تھی کہ جب ہمارے لادلے اور پیارے دوست اور مرنجہ منجہ شخصیت گار موڑ کے مسکن اور جنم بھومی رکھنے والے نوید احمد مدنی ایک علمناک حادثے میں اپنی زوجہ محترمہ اور جوان سالہ بیٹے حسین نوید مدنی کے ساتھ جام شہادت نوش کر گئے تھے خاک میں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ اور ہم نے سونا سپور دکھا کر لیا آج دوہزار دیس نومبر کے مہینے کے تیسرے ہفتے کا آغاز ہوا چاہتا ہے تنہا ہوں تو مرہومین کی مغفرت کے لیے قلوب و ازہان بارگاہ الہی میں انکساری کا دامن پھیلاتے ہیں دوستوں میں ہوں تو نوید مدنی کی ماضی کے درچوں میں جانگ کر محبتوں کے پھولوں کی خشبوں سے ماحول کو مؤتر بناتے ہیں ان کے بچوں کے ساتھ ہوں تو انہیں والدین کی بیتی داستانوں کو سہارہ دیتے ہیں خدمت اور تامن کا دست دراز کرتے ہیں دو سال کا عرصہ گزر گیا مگر اپنے بھائیوں فہد مدنی وقاس مدنی احمد مدنی سعاد مدنی سائم مدنی کے لیے مسلسل ازترابی کیفیت سے دوچار کر رہا ہے اسران زین اللہ بدین مدنی محمد عویس مدنی عبد المنان مدنی کی معصومیت زدہ چہروں پر خضان کا ڈیرہ ڈھالے اپنا احساس کرا رہے ہیں مگر سچ تو یہ ہے کہ والد اگرامی جناب ڈاکٹر حسین احمد مدنی اور والدہ محترمہ کے لیے ہر گڑی ہر بل اور ہر لمحہ ناقابل برداشت اور ناقابل بیان افسوس افس کی کانٹتے بیچھے ہیں مگر رضا الہی کے سامنے سر خم تسلیم کر کے سبر کا دامان کھام کر شکر کی چادر پکڑے نظر آتے ہیں نبید مدنی کے چچاؤں شبیع عثمانی فاروق احمد جررار صدیق احمد صدیقی سبحان احمد سبحانی کو ان کی دو سالہ جدائی ان کی بے قراری میں اضافہ ہی کرتی جا رہی ہے اپنے قریبی احباب محمد عمر فاروق محمد قاسم شیخ امتیاز احمد رحمانی ڈاکٹر یوسف چوہدری رضوان قدیر چیما مہر موسین ڈاب ملک عرفان حیدر محمد نئی مظہر محمد عمر فاروق ملک غلام جلانی آٹی رائے انصر صدیقی انصر خان بلوج چوہدری زفر اقبال باجوا محمد سلیم عزر محمد حسین شیخ حبیب منظر مطین کیسر ندیم ڈاکٹر زیاء الحق بھٹا عرفان حرپل ترویر حسین حلچل سیف الاسلام صدیقی محمد قاسم محمد عمر مزدرب لمحات ہیں دست میں دست دعا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ گزرے وقت کو حسین خوابوں کی جھلک سمجھتے ہیں مرہوم ایک پروکار سیاسی اور سماجی شخصیت ہر دل عزیز مذہبی غیرت کے حامل قرد دریبوں کے سر پر دست تعاون دراز رکھنے والے بھائی اور اہل کلم سے وابستہ احباب کے لیے معامل و مددگار صحافی تھے سٹار نیوز ٹیم نوید مدنی کے صحافتی قدمات کے اطراف میں ایک پروکار تقریب مدنی سٹار ایوارڈ انیس نومبر دوہزار تئیس کو مقامی ہوتل میں منقف کرنے جا رہی ہے جہاں پر مرہوم و مغفور کی صیرت و قدار کے مختلف پہلوں کو جاگر کر کے انہیں خراج تحسین پیش کیا جائے گا آپ سب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست اور بھائی نوید احمد مدنی حسین احمد مدنی اور مرہومہ بیگم نبید احمد مدنی کے لیے مغفرت اور برندی درجات کے لیے خصوصی دعائیں کریں خدمت کے میدان میں جچہ ایسا پیار تھا نوید سیاست کی لگاہ میں تھام کے ہوا شہ سوار تھا نوید وقت کا نباز بنا کیا للکار تھا نوید صحافت کے ترانوں میں انتیاز کمال کلمکار تھا نوید انصر خان گلوش کو سٹار نیوز آن لائن سے اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے اللہ نگہ بان موسیقی